اللہ نور السماوات والارض اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں ایک چراغ ہو یہ چراغ فانوس میں رکھا ہوا ہو وہ فانوس ایسا صاف شفاف ہو جیسے ایک چمکتا ہوا تارا اور وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ مشرق میں ہوتا ہے نہ مغرب میں اس کے تیل کو اگر آگ نہ بچھوے تو ابھی وہ از خود بھڑک اٹھنے کے قریب ہوتا ہے اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں اللہ اپنے ایسے ہی نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے اور اللہ مثالیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یہ آیت نور بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور اسی سے سورت کا نام بھی سورت نور ہے تو اللہ حصی اور معنوی طور پر آسمانوں اور زمین کا نور ہے اللہ تعالیٰ بزاتے خود نور ہے اس کا حجاب نور ہے اگر وہ اپنے حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے مبارک کے انوار و جلال حد نگاہ تک ساری مخلوق کو جلا کر رکھ دیں اس کے نور سے عرش کرسی سورت چاند اور جنت منبون ہیں اسی طرح معنوی نور کا منبا بھی اللہ ہے اس کی کتاب نور ہے اس کی شریعت نور ہے ایمان نور ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور اس کے مومن بندوں کے دلوں میں جو معرفتِ الٰہی ہے اللہ کی پہچان ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا نور ہے اگر اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہو تو گمراہیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا جائیں لہٰذا ہر وہ مقام جہاں اللہ کا نور نہیں وہ اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے اس کے نور کی مثال یعنی وہ نور جس کی طرف اللہ رہنمائی کرتا ہے وہ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے وہ ایک تاک کی طرح ہے نیش کی طرح جس میں چراغ ہو کیونکہ تاک چراغ کی روشنی کو جمع کر دیتا ہے جب ایک کلوز جگہ پر آپ چراغ رکھتے ہیں تو روشنی کی کنسلٹریشن ہو جاتی ہے اس کو بکھرنے نہیں دیتا چراغ شیشے کے فانوس میں رکھا ہوا ہو اور وہ فانوس اپنی صفائی اور خوبصورتی کی وجہ سے یوں لگے جیسے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہو یعنی وہ موٹی کی مانت چمکتا ہو یو قد من شجرت مبارکہ یعنی وہ چراغ جو اس چمکدار فانوس کے اندر ہے زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جس کا شولہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے اور وہ مشرقی جانب نہیں اور نہ مغربی یعنی اس پر سورج کی پوری روشنی پڑتی ہے ایسی جگہ کا زیتون اور یہ کہتے ہیں کہ ملک شام یا فلسطین کا زیتون ایسا ہوتا ہے جس سے صبح اور شام سورج کی روشنی حاصل ہوتی سورج کے انگل ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ نہایت امدہ ہوتا ہے اس کا تیل بھی بہت صاف ہوتا ہے قریب ہے کہ اس کا تیل یعنی انتہائی صاف ہونے کی وجہ سے آپ ہی آپ روشنی دینے لگے یعنی اس تیل کے اندر سے بھی ایک روشنی پوٹتی ہے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوے اور جب اسے آگ چھو جائے تو روشنی بہت زیادہ ہو جائے تو روشنی پر روشنی نور پر نور یعنی آگ کی روشنی اور زیتون کی تیل کی روشنی تو یہ مثال جو اللہ تعالی نے بیان کی یہ دراصل مومن کے حالات کی مثال ہے کہ مومن کا دل جو ہے اللہ کی نور سے منور ہے اور اللہ تعالی نے اسے فطرت پر پیدا کیا تو سب سے پہلا فطرت کا نور ہے اور پھر وہ زیتون کے صاف تیل کی طرح پاک ہے فطرت سلیم ہے پھر جب اس پر ایمان آیا تو اس کے دل کو اس نے اور روشن کر دیا جیسے آگ چراغ کی بتی کو روشن کر دیتی ہے تو اسی طرح ایمان سے اس کے اندر سے شیطان کی ڈالیوی نجاست نکل گئی اور پھر اس کے بعد وہ جب قرآن کا نور علم کا نور حاصل کرتا ہے تو یہ سارے نور اکٹھے ہو کر انسان کو ہدایت کی طرف رہنمائی دیتے ہیں اور اللہ تعالی جس کے لیے نور نہ رکھے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا تو غزبسر کے بعد آیت نور کا ذکر ہے کیونکہ انسان جب حرام سے بچتا ہے تو پھر اس کو نور حاصل ہوتا ہے پھر اس کو ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے نور انا لا نور تو کتنے نور جمع ہو گئے مومن کے دل کے اندر جس سے پھر صرف مومن خود ہی فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ اپنے ماحال کو بھی روشن کرتا ہے اور اسی مقدار سے اس کی روشنی ہوتی ہے جس مقدار میں اندر نور ہوتا ہے یعنی اس کے اپنے اندر بھی شرح صدر ہوتا ہے کہ وہ جس راہ پہ چلا جا رہا ہے اس میں اس کو کوئی شک نہیں ہوتا یقین حاصل ہوتا ہے اور اس پر سارے نقصان اٹھا کر بھی عمل کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے لیے بھی ممبع نور بن جاتا ہے اوروں کو اپنی زندگی کے نور سے روشن کرتا ہے ان کے لیے اچھا رول مارڈل بنتا ہے اچھی مثال بنتا ہے اور مومن ایسا ہی ہوا کرتا ہے یہ ان گھروں میں ہوتے ہیں یعنی ایسے مومن ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے یعنی مساجد اور اس کا ذکر کیا جائے ان مساجد میں صبح و شام ایسے لوگ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں یعنی مومن وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے جہاں نیکی اور خیر اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان مجالس سے اس کی محبت بے مثال ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو اور ان کو قبرستان کی طرح نہ بناو اور وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اہل آسمان کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے تو مردوں کے لئے تو مساجد ہیں اور عورتوں کے لئے ان کے گھر ہیں جن کو انہیں قرآن کی تلاوت سے دین کی مجالس سے روشن کرنا چاہیے اس لئے ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں اپنے گھر میں بھی کوئی حلقہ کروں یعنی جس سے اب رمضان ختم ہوگا یہاں پر پروگرام ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کے اندر ایک خلاسہ ہوگا اس خلا کو نہیں چھوڑیے آپ فوراں کہیں کہیں کمیٹمنٹ کر لیجئے کوئی تجوید کا کوش شروع کر لیں کوئی تفسیر کا کر لیں جب یہ دورہ قرآن ختم ہوگا تو آن لائن دن میں تین تین پارے کر کے ان خواتین کے لئے جو پورا مہینہ چھٹی نہیں لے سکیں اور رمضان کے آخری اچھرے میں وہ کچھ پڑھنا سیکھنا چاہتی ہیں تو پھر ایک دفعہ پورا قرآن مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ رمضان کے بعد عید عید کے بعد پھر آپ نے اپنے آپ کو چھوڑنا نہیں کیونکہ روزوں نے آپ کے اوپر ایک ایمانی اثر ڈالا تقوی حاصل ہوا آپ کو قرآن کے پڑھنے نے آپ کے اندر نور کی شما روشن کر دی اب یہ نور بجنے نہ پائے اس کو ایمان سے قرآن سے علم سے روشن رکھیں کسی نہ کسی علم کی مجلس کو ضرور اختیار کریں اور کبھی اپنے گھر کے اندر بھی چاہے ہفتہ وار چاہے مہینے میں ایک دفعہ چاہے زندگی میں ایک دفعہ کیونکہ وہ گھر آسمان سے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جہاں یہ نور روشن ہوتا ہے حتیٰ کہ عید کی پارٹیوں میں بھی جب آپ جائیں یا لوگوں کو بلائیں تو وہاں بیٹھ کر بھی علم کی کوئی بات ضرور کریں یعنی جو قرآن آپ نے پڑھا ماشاء اللہ آپ روز آ کے اتنے اچھے اچھے پائنٹ شیئر کرتے ہیں آپ نے یہ نوٹس بھی لیے ہوئے ہیں آپ اپنے ڈائری اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں کہ میں نے رمضان کیسا پایا اور اس میں کیا سیکھا تو چند ایک اچھی اچھی باتیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو یہ آپ کا نور دوسروں تک پھیلے گا اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے گا فرمایا رجالن وہ ایسے لوگ ہیں انہیں اللہ کے ذکر نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروغ اسی طرح مومن عورتیں جو ہیں گھر کے کام کاج اپنی ذمہ داریاں جابز ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی تو یاد رکھئے گھر کا کام کر رہے ہو یا باہر کا کام نماز کا وقت آ گیا دوڑ پڑے اللہ کے ذکر کی طرف اور وہ لوگ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ ان کا بہتر بدلہ انہیں دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق اتا کرتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے عمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں کوئی سراب ہو جسے پیاسا پانی سمجھ رہا ہو دھوکہ یعنی کافر جو ہے وہ اپنی دنیا کی زندگی میں اتنا خوش ہے سراب کی طرح ہے اس کی وہ خوشی اور جس چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری اچیومنٹ ہے یہ میری کامیابی ہے وہ دراصل جو جو وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ تو کچھ نہیں تھا ایسا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ انسان اپنی زندگی میں کچھ تمنا ہے حسرتیں کچھ گولز ایمز رکھتا ہے جب وہ ایک چیز کو اچیو کر لیتا تو پھر what next کچھ کرنے کو نہیں کتنا خلا ہو جاتا ہے پھر وہ آگے بڑھتا ہے سراب پھر جب اس کے پاس پہنچتا تو پانی نہیں ہوتا پھر اگلی منزل پہ روانہ ہو جاتا تو اللہ کو نہ ماننے والا اور اللہ کی طرف نہ آنے والا ساری زندگی دھوکے میں رہتا ہے وہ جن سنہری چیزوں کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے جب وہ ان کو حاصل کر لیتا ہے وہاں تک پہنچتا ہے تو وہ کچھ نہیں ہوتی وہ تو ہاتھ سے نکل چکی ہوتی اب تک زندگی میں جو کچھ ہم نے حاصل کیا وہ کدھا رہے چلا گیا گزر گیا تو اس لیے انسان اس دھوکے میں نہ رہے کیونکہ قیامت کے دن ان چیزوں کا کچھ بدلہ نہیں ملنے والا حتیٰ کہ جب وہ اس ثراب کے قریب آتا ہے تو وہاں کچھ نہیں پاتا بلکہ اس نے اللہ کو وہاں موجود پایا مرنے کے بعد تو اللہ کا سامنا کرنا ہوگا جس نے اس کا حساب چکا دیا اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی یا پھر کافروں کے عامال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھاپ لیا ہو پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر ایک بادل ہو تاریکی پر تاریکی چڑی ہوئی ہے فطرت بھی سلیم نہیں ایمان بھی نہیں عمل صالح بھی نہیں علم کی روشنی بھی نہیں اندھیروں میں جی رہا ہے انسان اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے جسے اللہ روشنی عطا نہ کرے اس کو کہیں سے بھی نور نہیں مل سکتا اس کے لیے کوئی روشنی نہیں کیونکہ نور کا منبع اللہ کی ذات ہے حصی بھی اور مانوی بھی کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں تو کیا آپ نہ کریں گے ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے کیا ہمیں بھی معلوم ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے نیز آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ جا پہنچے ہوتے ہیں ان کی ٹرافک کا کوئی شور اور دھوان کچھ بھی نہیں ہوتا حالانکہ وہ آپ کی گاڑیوں سے زیادہ بھاری بوجھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں آپ کے ٹرکس سے زیادہ لوڈڈ ہوتے ہیں پھر بادلوں کے اجزاء کو آپس میں ملا دیتا ہے بہت سے بادل ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر اسے تیب بہت تیب بنا دیتا ہے بہت پیار سے ایک دوسرے کے اوپر جہاں جہاں جگہ ملتی ہے وہ جگہ کو بھر دیتے ہیں پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش کے کترے ٹپکتے ہیں یہ کس کی خوبت ہے یہ کس کی قدرت ہے یہ کون ہے اس فاغ میں سے پانی ٹپکانے والا کبھی کبھی یہ محارتوں کے پاس سے گزرتے ہیں کبھی آپ کے کھڑکی سے شاید اندر بادل آجائے پکڑ کے اس میں سے پانی نکالے کچھ بھی نہیں نکلتا اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں کبھی آپ ائر ٹرابلنگ کے دوران دیکھتے ہیں کہ بعض بادل بالکل ایسے لگتے ہیں کہ اوپر جیسے کوئی پہاڑ کھڑا ہو پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے اس کی بھی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے اللہ ہی رات اور دن کا عدل بدل کرتا ہے بلا شبہ اہل نظر کے لیے ان نشانیوں میں عبرت کا سامان ہے اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں کچھ دو پاؤں پر کچھ چار پاؤں پر اور جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے سبحان اللہ یہ ورائیٹی ان کرییشن یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے ہم نے صاف صاف حقیقت بتلانے والی آیات اتاری ہیں اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی تو اللہ ہی جس کے چاہے کرتا ہے یاد رکھی یہ رہنمائی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے علم کی رہنمائی اور ایک ہوتی ہے توفیق کی کہ علم آنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے تو اس لیے ہمیں توفیق کی دعا بھی مانگنی چاہیے یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کی پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے مو پھیر لیتا ہے حقیقتاً یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کچھ لوگ اعراض برتنے لگتے ہیں سبحان اللہ اللہ کے رسول پر راضی نہیں ہے پھر ایمان کیسا ہے ان کا اور حق ان کی معافقت میں ہو تو بڑے متی و منقاد ہو کر چلے آتے ہیں کیا ان کے دلوں میں نفات کا روگ ہے یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کر جائیں گے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود ہی ظالم ہے اندر چور ہے اس لیے وہ آپ کے پاس نہیں آتے انما کان قول المؤمنین اذا دعووا اللہ ورسولہ لیحکم بینہم اَن يَقُولُوا سَمَعْنَا وَأَتَعْنَا وَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں ایک کے آخر میں کہا مفلحون اور یہاں کہا فائزون اور دونوں میں شرط کیا ہے اللہ اور رسول کی بات کو لبیک کہنا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کامیاب وہ ہیں جو قرآن و سنت کو فالو کریں منافقین اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر رسول سے کہتے ہیں اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے یعنی جس کام کیلئے آپ کہیں گے آپ ان سے کہیے قسمیں نہ کھاؤ مطلوب قسمیں نہیں تم سے اس وقت قسمیں کھانا نہیں ہے مطلوب دستور کے مطابق اطاعت ہے کر کے دکھاؤ تمہاری سچائی قسموں سے نہیں ظاہر ہوتی عمل سے ظاہر ہوگی اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے آپ ان سے کہیے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو بار بار تقرار ہے اس لئے کیسے الگ کر سکتے ہیں رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سے پھر اگر تم اطاعت نہیں کروگے تو رسول کے ذمہ تو وہی کچھ ہے جس کا وہ مکلف ہے یعنی تبلیغ کرنے کا اور تمہارے ذمہ وہ کچھ ہے اور اگر تم رسول کی اطاعت کروگے تو ہدایت پا جاؤگے اور رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے باقی اس کی ذمہ داری نہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ تم نے کام کیا یا نہیں وہ تو ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے تم میں سے جو مومن ہیں اور نیک کام کرتے ہیں سوچئے اپنے بارے میں ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ایسے ہی جانشین بنائے گا جیسے تم سے پہلے لوگ بنائے گئے اور ان کے اس دین کو مضبوط کرے گا جیسے اس نے ان کے لئے پسند کیا اور ان کی حالت خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا پس وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَتِعُ الرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو یہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی ذکر نہیں کیا یعنی اتنی امپورٹنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اس طرح توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے اچھا اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف کیا آپ کی زندگی میں تھی کیا آپ صرف ان لوگوں کے رسول تھے یا ہمارے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث کا مطالعہ بھی کیا جائے تو الحمدللہ یہاں پر بخاری کی کلاسز بھی ہوتی ہیں فرائیڈی ایوننگ کو انگلیش میں ہوتی ہیں آج ہوگی انشاءاللہ اور اسی طرح اردو میں بھی صبح کے اوقات میں ہوتی ہیں تو سنت کا علم بہت وسیع خزانہ ہے جو اس سے محروم رہا بہت بڑی خیر سے محروم رہا پوری زندگی بسر کرنے کے طریقے اس میں سکھائے گئے ہیں تو اس لئے علم کے حریصوں کیونکہ اطاعت کے لئے حکم جاننا ضروری ہے اور اس کے لئے علم حاصل کرنا ضروری ہے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ آپ کافروں کے مطلعے کیے خیال نہ کیجئے کہ وہ زمین میں اللہ کو آجز کر دینے والے ہیں کہ اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا یا انہیں عذاب نہیں دے سکتا ان کا ٹھکانہ آگ ہے وَلَا بِئِسَ الْمَسِير اور البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے غلاموں اور ان لڑکوں پر جو ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے ہوں لازم ہے کہ وہ دن میں تین بار اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوا کریں چھوٹے بچے بھی اجازت لے کے نمازِ فجر سے پہلے پیرنٹس کے بیڈروم میں نہ جائیں اجازت کے بغیر زہر کے وقت کیلولہ کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین اوقات تمہارے لئے پردے کے وقف ہیں ان اوقات کے علاوہ دوسرے وقت میں ان کو بلا اجازت آنے جانے سے ان پر کوئی گناہ نہیں اور نہ تم پر کوئی گناہ ہے تو آپ دیکھئے کہ کس قدر پرائیویسی کا لحاظ رکھا گیا کہ چھوٹے بچوں کو بھی ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے ہزمنڈ وائف کی آپس کی انٹیمیسی اور ایک دوسرے کے تعلقات کے بارے میں بعض ماہ تو بچوں کو واشروہ میں گز جاتی ہے ان کے سامنے ننگا نہ آتی ہے حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو پھر کوئی کومن سینس کی بات ہے پوچھنے پہ پتہ چلتے ہیں جی روتے ہیں اس کا کوئی اور بندہ بس کرے نہ کہ ان کو ننگا دکھائیں پھر اپنا آپ پھر آپ کپڑوں میں ہی نہ آئیں تاکہ وہ آپ کو ننگا تو نہ دیکھیں کیونکہ بچپن سے ان کے سامنے حیاء کے تقاضے پامال کر دیے جاتے ہیں پھر بڑے ہو کر ان کے لئے یہ چیزیں بس ایسے ہی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اللہ کی حکم سے نافرمانی کرنے لگتے ہیں فرمایا تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی پڑتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے اور جب لڑکے سن بلوک کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اذن لیا کریں جیسے ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت لیتے رہے یعنی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لئے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں اور نکاح کی توقع نہ رکھتی دو شرائط ہیں یعنی بڑی ہو چکی ہوں لیکن شادی کی کوئی امید نہ کیونکہ کچھ خواتین سکسٹی پلس بھی ہو کر بالکل فٹ اور ینگ ہوتی ہیں اگر وہ اپنی چادر یعنی جو باہر جاتے ہوئے بڑی چادر لی جاتی ہے وہ اتار دیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرتے کے زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو یعنی اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا چاہتی ہو تاہم اگر وہ چادر اتارنے سے پرہیز ہی کریں تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہے اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے اس بات میں نہ اندھے پر نہ لنگڑے پر نہ مریض اور نہ خود تمہارے لی کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں اور نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں بہنوں چچاؤں پوپیوں ماموں خالاؤں کے گھروں سے کھانا کھاؤ یا ان کے گھروں سے جن کے تم سرپرست ہو یا اپنے دوست کے ہاں سے کھالو نہ ہی اس بات میں کوئی گناہ ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا علیدہ علیدہ البتہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو یعنی گھر والوں کو سلام کہا کرو یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ توفہ ہے تمہارے لیے اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو تو یاد رکھئے یہ مومنوں کا آپس کا تعلق بتایا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے وسیع دل کے مالک ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کھانے پہ ولکم بھی کرتے ہیں اور کھانے والا بھی کسی قسم کی جھجک اور آر محسوس نہیں کرتا اور اس میں خاص طور پر رشتہ داروں کے علاوہ دوستی کا بھی ذکر کیا گیا کیونکہ دوستی بھی ایک رشتہ ہوتی ہے اور بعض اوقات خون کے رشتوں سے بھی زیادہ رشتہ بڑھ جاتا ہے یہ ابن عباس کہتے ہیں کہ دوست رشتہ داروں سے زیادہ تاقید والا ہے کیونکہ انسان ان کے ساتھ بعض اوقات زیادہ وقت گزارتا ہے اور یہاں خاص طور پر اس ملک میں آپ دیکھیں کہ جہاں آپ نے کوئی بھی قریبی رشتہ دار نہیں ہوتے تو دوستی رشتہ داروں کی جگہ لے لیتے ہیں مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے یہ ایک اصول دے دیا گیا کہ جو ٹیم برک ہوتا ہے جو مل کے کام کیا جاتا ہے اس میں اپنی مرضی نہیں چلائی جاتی مشورہ سے کام ہوتا ہے اور اس میں اپنی جگہ یا اپنا کام بھی بغیر اجازت کے نہیں چھوڑا جا سکتا اے رسول جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں تو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دیں اور جسے چاہیں نہ دیں یعنی یہ بھی امیر کی آثارٹی میں ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ چھٹی نہیں دینی چاہیے تو وہ نہ دیں یعنی کہ وہ کسی زد کی وجہ سے کہے اگر واقعی حقیقی ضرورت ہے تو کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیجئے اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے مسلمانوں رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھ لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو یعنی عدب سے پکارو نام لے کر نہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چکے سے کسک جاتے ہیں یعنی کام کے بیچ میں یا مجلس سے چکے سے منافقین ایسے کرتے تھے کہ صرف آپ کو دھیان ادھر ادھر ہوا پہلے آکے حاضری لگوالی اور پھر غائب ہو گئے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو معلوم ہے لہٰذا جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں استغفراللہ یہ ہم سب کے لئے ڈرنے کی بات ہے سنتوں کی مخالفت حدیث کی مخالفت انسان کو بہت بڑے فتنے میں ڈال دیتی ہے یا انہیں کوئی درد نہا کذاب نہ پہنچ جائے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام کی بات ہے اور اسی احترام کا حصہ ہے کہ آپ کے دیئے ہوئے علم کا بھی احترام کریں اور سنتوں کی پیر بھی کریں اور پھر اس کے بعد جو لوگ ان دینی علوم کی تعلیم دے رہے ہوں علم دے رہے ہوں ان کا بھی عدب اور لحاظ رکھیں یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے تم جس روش پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتلا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے سورة الفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا یعنی یہ قرآن تاکہ وہ کل اہل عالم کے لیے برے انجام سے ڈرانے والا بن جائے یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ہے تاکہ وہ برے انجام سے بچیں وہی ذات جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا یعنی اس کی تقدیر مقرر کی یاد رکھئے تقدیر بہت پہلے لکھی جا چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں اور فرمایا اللہ کا عرش پانی پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں پانچ چیزیں لکھ چکا ہے اس کی عمر اس کا رزق اس کا عمل وہ شقی ہوگا یا سعید اور کوئی چیز تقدیر پہ سبقت نہیں لے جا سکتی اور اس میں کچھ اضافہ اور کمی نہیں ہوتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے پاس چوائس ہی کیا رہ گئی تو وہ بھی تقدیر کا قصہ ہے کہ اللہ نے چوائس بھی دی ہے تقدیر بھی لکھی اور تقدیر کیا ہے اللہ کا سابق علم پہلے سے ہی پتا ہے کس بندے کو میں کیا دوں گا اور وہ اس سے کیا کرے گا تو اس لیے اس میں کوئی کنفیوجن نہیں ہونی چاہیے اور تقدیر کے معاملے میں بہت بحث کرنے سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ وہ انسان کو مسلیٹ کر سکتی ہے اور گمراہ کر سکتی ہے تو ہمیں جب بھی تقدیر کے محصلے میں کوئی شک پیدا ہونے لگے یا کوئی پریشانی آنے لگے تو ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین وعوذ بکا ربی اینہ گرون پڑھ لینا چاہیے واتخذو من دونی آلہا اور انہوں نے اللہ کی سوا کچھ اور اللہ بنا لیے لا يخلقون شیعہ وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے وہم يخلقون اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں انہیں خود اپنے نفع نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں اور نہ ہی انہیں کسی کو مارنے زندہ کرنے اور مردہ کو اٹھا سکنے کا کچھ اختیار ہے کافر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے افترہ گھڑی ہوئی چیز ہے نعوذ باللہ جسے اس نے خود بنا ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں وَقَالُوا وَسَاطِيرُ الْاوَّلِنَكْ تَتَبَحَا وَحِيَتُمْ لَا عَلَيْهِ بُقْرَةً وَأَصِيلًا نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں جنہیں اس نے نقل کرا لیا ہے سو وہی داستانیں صبح و شام اس کے پاس پڑھ کر سنائی جاتی ہیں آپ ان سے کہیے قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کے بھیج جانتا ہے تب ہی تو یہ کتاب رہنمائی والی ہے انسانوں کے پاس وہ علم نہیں کہ جس کی بنا پر وہ سارے انسانوں کی رہنمائی کا کام کر سکے اور وہ یقیناً بہت بخشنے والا رحم والا ہے نیز وہ کہتے ہیں یہ ایک ایسا رسول ہے جو کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈرائیا کرتا تو یاد رکھئے پیغمبر بہت آجزی والے انسان ہوتے ہیں اور آجزی اختیار کرنا پیغمبری کے خلاف نہیں ہے یعنی کھانا پینا خرید و فروغ کرنا شادی بیعہ کرنا یہ چیزیں کسی کے شان اور مرتبے میں کمی نہیں کرتی اور پھر عام لوگوں کی طرح کھانا پینا ان کا کیا تھا جیسے ہم کھاتے ہیں وہ ہی یہ کھاتا ہے اس سے آگے زیادہ بہترین کیوں نہیں کھاتا اس کا لباس زیادہ بہترین کیوں نہیں اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں جو باڈی گارڈز ہوتے اس کے ساتھ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی تھی کہ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے تھے اپنے آپ کو بشر کہتے تھے پرشتہ نہیں بتاتے تھے اس پر کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا تو کوئی باغ ہی ہوتا جس سے اتمنان کی روزی کھا سکتا یہ ساری چیزیں جو سٹیٹ اسیمبل ہیں یہ کیوں نہیں اس کے پاس اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو شدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو اے نبی غور کیجئے یہ لوگ آپ کے لئے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں یہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ راہ راست پر آ ہی نہیں سکتے بہت بابرکت ہے وہ ذات وہ چاہے تو آپ کو ان چیزوں سے بھی بہتر چیزیں دے سکتا ہے ایک نہیں کئی باغ جن میں نہریں جاری ہوں اور کئی محلات دے سکتا ہے اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں لیکن بات یہ نہیں ہے بلکہ یہ لوگ دراصل قیامت کو جھٹلا رہے ہیں اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لئے جہنم تیار کر رکھی ہے جب وہ دور سے نے خروش کی آوازیں خود ہی سن لیں گے استغبار اللہ جب اس میں دست و پا بستہ ایک تنگ جگہ سے پھینکے جائیں گے تو اس وقت موت پکاریں گے اس وقت انہیں کہا جائے گا آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو آپ ان سے پوچھئے کیا یہ انجام اچھا ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پریزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے جو ان کے عمال کا بدلہ ہے کانت لہم جزا جزا کہتے عمل کا بدلہ اور ان کی آخری منزل ہوگی وہاں انہیں جو کچھ وہ چاہیں گے ملے گا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ تمہارے رب کے ذمہ ایسا وعدہ ہے جو پورا کیا جائے گا اور جس دن اللہ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے کٹھا کرے گا تو ان معبودوں سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ سے بٹک گئے تھے وہ کہیں کہ تیری ذات پاک ہے ہماری مجال نہ تھی کہ تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے مگر تُو نے انہیں اور ان کے آبا وعداد کو خوب سا آمان عزیز دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے کے قابل فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَا تو انہوں نے جھٹلایا تمہیں اس پر جو تم کہتے ہو یعنی جو تم آج کہتے ہو اس دن تمہارے معبود تمہیں جھٹلا دیں گے پھر نہ تم عذاب کو ٹال سکو گے اور نہ تمہیں کہیں سے مدد مل سکے گی اور جو بھی تم میں سے ظلم کر رہا ہے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَا اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِیْرَا تو کیا تم سبر کرو گے یعنی ان کے تانوں تشنی پر ان کے ستانے پر اور آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے تو یاد رکھئے بعض لوگ بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں تو انسان کو پھر ان کی تکلیف دے باتیں سننا پڑتی ہیں سن کے کیا کرنا چاہئے سبر سے کام لینا چاہئے اور سبر میں بڑا عجر ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ